تیرے کے تیوہ نورالہی کے واقعے پہ بڑی پسل سے بات کی میں بھی اس حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں نورالہی میں واقعہ جو ہوا یہ واقعہ یقیناً ایک سادہ سیدھا واقعہ نہیں اس واقعے کو میں کہتا ہوں ایک سنجیدہ واقعہ پروپیسر ارمان نونی کا واقعہ اس طرح کے واقعات پاکستان کے تاریخ میں اپنی پار نہیں اس طرح کے واقعات سے پاکستان کی تاریخ بڑا پڑا ہے لیکن اس کے ریاکشن میں جو کچھ ہوا میں تو بزادے خود ایک پرد کی سیدھ سے اس کو بڑا سجدگی سے دیکھ رہا ہوں بلکہ ساتھ ساتھ میں ان کو ایک سازش کرا رہا ہوں دے رہا ہوں وہ اس لیے جس طرح ہماری دوستوں نے ازغر خان نے بات کی پچھلے حکومتوں میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے چلے آ رہے ہیں پھر آج کل کے معاول میں اس حکومت میں بھی یہ پہلا واقعہ نہیں سائیوال میں اسی طرح ایک واقعہ ہوا لیکن یہ واقعہ جو ارمان لونی کا واقعہ ہے یقناً ارمان لونی میرے تحصیل سنجاوی کے رہنے والے تھے وہ یہاں سے چوٹا بڑا ہوا ہے وہ یہاں سے پڑھ کے اگھی پروپیسر کے لیول تک پہنچ گیا ان کا سارا ہسٹری مجھے معلوم ہے یقناً ایک غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا ان کی موت یقناً ان کی خاندان کیلئے ایک بڑا دکھ اور ایک بڑا صدمہ ہے لیکن ایک بات ہے وہ جس طرح انکواری چل رہی ہے ہماری سیم صاحب نے روزیوال اس کا سختی سے نوٹس لے لیا بلکہ اسی وقت اس نے انکواری کمیٹی مقرر کی اور اس کی رپورٹ طلب کی لیکن پھر کیا ضرورت ہے ایک پولیس کا واقعہ وان مین پولیس وہ بھی وہاں کے مقامی باشندہ ہے وہ نہ پلوچ ہے وہ نہ پنجابی ہے وہ نہ کوئی باہر کے کوئی بند آیا ہے ارنائی کا رہنے والا ہے تھرین ہے ایک پولیس اور ایک ارمان لوری کا واقعہ ابھی تک تھوڑا سا سسپنٹ وہاں پہ کنٹیوزن ہے میڈیکل رپورٹ آ گیا مزید بھی رپورٹ آ جائیں گے ابھی تک تو کوئی ایسی وہ شوایط سامنے نہیں آئے لورلائی کے شیر پہ جو مین شیر ہے وہاں پہ جو واقعہ ہوا یہ تاثر روڈ پہ وہ بڑا ہوتے لوگوں سے کوئی اینی شاید آج تک نہیں آیا کہ میں نے بزاتے خود دیکھ لیا کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا بہرحال جو کچھ ہوا بڑی دکھی بات ہے ایک جوان تھا ایک پروپیسر تھا ان کی انکواری تو ام پورشن انکواری ہونی چاہیے چاہے جوڈیشن انکواری ہو چاہے کوئی کمیل کی کی ذریعہ انکواری ہوتی تو ہونا چاہیے لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اس واقعے کے ریاکشن میں پھر جو کچھ ہوا اس کے خلاف بھی ایک ان کی انکواری کے لیے بھی ایک کمیشن مقرر کیا جائے وہ اس لیے واقعہ یہ پہلا نہیں واقعات بہت سے ہوئے ہماری ستر وقلہ جس میں اکثریت پشتن برادری کی تھی ہماری پشتنوں کی کریم تھی تقریباً ہر گر کوئی کے ایک جنازہ چلا گیا ہر گر کوئی کے ایک جنازہ چلا گیا لیکن اس کے ریاکشن میں نہ اس وقت کے کمرانوں نے نہ اس وقت کے کمرانوں نے نہ اس وقت کے کمپرس پارٹی نے جو آج کل سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں ایک ارمان لونی کی شادت بھی وہ ایک ارمان لونی نہیں تھا وہ ستر ارمان لونی بھی نہ کوئی سکورنگ ہو رہی ہے وزیر صاحب صفائی پیش نہ کرے نہ ہم سکورنگ کرے وہ سارے بشتر ہی برادری کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ آج کل جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں ان کے سیاسی لیڈر دنبر صاحب آپ بیچے وزیر داخلہ صاحب صرف رکھ کر رہے تھے کہ کیا ہے ان کو تکلیف نہیں ہے دنبر صاحب بیس نہ کریں آپ بیچے وزیر داخلہ صاحب صرف بھائی خود ہی دے دیں گے جناب سکر میں نے ان کو سن لیا بشتر کی میں بھی نمائندگی کر رہا ہوں میں ایک بڑی علکی سے میں نے ایک ہی صدار روڑ لیا میں بھی پشتن ہوں دیکھیں موشتے کوئی غیرتمند پشتنہ بھی پیدا ہوگا دیکھیں یہ ہے کہ کت میں جانا چاہیے کنٹومرشل چیزیں کناب کرنا ہے زیادہ ہے مورکین نے اپنے تحریک الٹواہ نمبر ایک دو پیش کر دیا اب ہم میں سارے واقعات کو بیان کرنا چاہتا بات یہ نہیں جب تحریک الٹواہ آتی ہے جو بھی آتی ہے اس پہ ہر ممبر بات کر سکتا ہے جب کوئی بات کرتا ہے اس کی باتوں میں کسی نے مداخل اس کی باتوں کو بھی سننا چاہیے اگر کسی کی کوئی سوچ ہو وہ اس نے سوچ کے مطابق بات کر سکتا ہے جو ہوم منسٹر ہے وہ آخر میں بات کرے گی اگر یہاں پہ کوئی اور بھی بات کرنا چاہتا ہے چاہے وہ اپوزیشن سے ہو چاہے وہ ٹریجوری بینچس سے ہو سب بات کر سکتے ہیں ہم اس پہ کل کے بات کر سکتے ہیں چاہے جس کی بھی نظر ہماری پارٹی کا سبائی صدر نے بات کی بلکل صحیح بات کی اگر صاحب ہے اگر صاحب جو کہتے ہیں اس کو بھی سننا چاہیے سب کو سننا چاہیے سب اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ذرا شورٹ بات میڈم سپیکر میں واقعی کی میں نے مزمت کی ارمان لونی پروپیسر تھا ایک جوان تھا اس کی شادت ہوئی ایک پولیس اپیسر ایک کا پولیس اپیسر پر مقابلہ ارمان لونی میں کہتا ہوں کہ ان کو کیوں پورا سٹیٹ کی خلاف یہ لوگ نکل گئے چوک چوراہوں پہ پہ پہنچ کی خلاف اداروں کی خلاف ایک پورا سٹیٹ کی خلاف یہ لوگ کیوں نکل گئے پھر میں ان کو اس لیے سازش قرار دے رہا ہوں ان کو ایک بارہ ٹھوڑنا تھا میں تو کہتا ہوں یہ لوگ خوشتے ارمان لونی کی قتل پہ ان کی شعبت پہ دمت سب کی یہ الفاظ خوشتے ارمان لونی کے خاندار ان کے ساتھ خطاری ہے انہوں نے جو بات کی وہ پشتونوں کے ساتھ خطاری ہے وہ یہ بات ایسا نہ کرے جو ان کے وہ خط بات کیوں کر رہے ہیں خوشت کی بات کرے وہ وزیر ہے وہ فائیار درس کر رہا ہے وہ فائیار درس کر رہا ہے آپ بیچے کیا ہم یہ کریں گے اب وہ کریں فائیار درس کر رہا ہوں بس ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم دردی ہے آپ بات کریں آپ بات کریں دوبر ساتھ آپ اپنی بات کریں آپ اپنی بات کریں آپ ایفیار برت کریں دیری صاحب بڑی باتیں نہ کریں آپ بڑی باتیں نہ کی جائے ایفیار برت کریں جو آپ نے دیری صاحب آپ نے جی آپ ہمیں بھی سننا پڑے گا دیکھیں 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 سیری صاحب اگر آپ نہیں مانیں گے مجھے سیری کے لیے وہ ملتوی کرنا پڑے گا آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں مہتر وزیر صاحب نے میرے دوست ہے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کیا زیب دیتا ہے اس جانگر اسمبلی رولز کے لیے آپ نے زیب دیتا ہے ان کے ساتھ اگر آپ لوگ جاتے ہیں کس پر دیکھو میرے سیری صاحب انہوں نے کہا پروفیسر ارمان لونی کے شاہ اس پر میرے برادر یہ ہو سکتا ہے میرے برادر آپ نے پر اگر درمیان میں نہیں چھوڑتا ہوں اس بات کو میں نے آگے جانا ہے میڈم سپیکر میڈم سپیکر میں آپ کو یہ بات یہ میں اس لیے ایک سازش اس کو کہتا ہوں ٹھیکے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پروفیسر کی ایک علم کی قتل پوری علم کی قتل ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ آچھا ہوا آچھا نہیں ہوا جو کچھ ہوا وہ اقائق سامنے آ جائیں گے اگر پولیس اس واقعے میں انوال ہے تو ہم کبھی بھی ان کی سپارش نہیں کرتے ان کو قرار واقعی سزا تک ان کو بالکل جو چور کا سزا ہوتا ہے وہی سزا ان کو ملنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ایک گھر کو دکھ پہنچایا ہے ایک انسان کو اس نے قتل کیا لیکن وہ انکواری آ جائے گی میں اس لیے ان کی پیچھے میں جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پسطنوں کا رنگ نہ دے دیں خدا کے واسطے یہ پسطن اتنے بے حقوب نہیں ہے کہ وہ کل بول گئے جو ایک جگہ پر ستر پسطن مر گئے آپ کے دیڈر ساتھ کابل میں رکس کر رہے تھے سوشل بیڈی آپ نے دکھا سکتے ایک خلق آت ہے یہ خلق آت ہے کوئی میڑا پچیا پر ساتھ ساتھ آگست کا واقعہ ہوتا ہے آٹھ آگست کا واقعہ اکلاپا کے ساتھ تمام اکلا سپریم کورٹ کے اکلاعے تھے اور میڑا چیل پرسان صاحبہ اس وقت کی حکومت نے ان اکلا کے لوائکی کو ایک ایک کروڑ روپے ایک ایک کروڑ روپے ان کے خلق آت کو دیا گیا ان کے پچوں کو لوکریہ دی گئی آپ نے ایکぁ اب کر لئے پی جانب آات کو دیا ہے اور میڑا کر لیا ہے آج بھی واقعہ ہوتے ہیں آپ کے بھائین ڈسے کے لئے اس زندگی، ہم کے روحت گل میں وہobiان اثر بہت بہت ہیں آپ کو یہ کہہ ہو سکتے ہیں میڈم سپیکر میڈم سپیکر میڈم سپیکر میرے کہنے کا مقصدی ہے کہ یہ لوگ جب اپوزیشن میں آگئے ان کو ابھی پشتنوں کی خون یاد آگئی یہ پشتنوں کی نام میں سیاست نہ کریں میں آج اس ایوان کی توسط سے میں پشتنوں کو پشتنوں نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہا کہ پشتن آپ ایک غرط مند گومو جس طرح آپ نے ایک مثال دی کہ پشتنوں نے سو سا چاریس سال کے بعد ایک بتایا لیکن کسی نے کہا کہ آپ نے جلدی کی گئی پشتنوں نے اتنے بے herb訴 نہیں کہ فشتن کی پہلے کی بات ہونڈ گئے کہ آپ دیلے نہیں ہے اگر کوئی اور بات کریں چ话جب فی علي específicer بات کریں بیڈم سپیکر میری بات complete نہیں ہوئی میں کہہ تاں کہ ہر ایک بات دیا ہے م incomplete کانجر دیگر توسط سے میں ااذ ایک ہے میڈم سپیکر ایک کمیشن اس بات کے پ Rio médiا بنایا جائے کہ ایک قتل کی خلاف ہمارے پاکستان کے اداروں کی کیوں توہین ہوئی کیوں توہین ہوئی ان سیاست داروں کو ان کے سل ان کے نمبر لے لیں ان کو باہر سے کوئی بھون آیا ہوگا ان کو ہر جلسے اور ہر ترلیے کا موزہ انہوں نے ادا ان کو ملا ہوگا کہ پاکستان کے اداروں کی خلاف پاکستان کی پوچ کی خلاف انہوں نے جو خوش کہا تو یہ میں کہتا ہوں یہ کابل مزہمت ایک کابل مزہمت ہے ہمارے پاکستان کی معاملات ہے ہمارے جنسی موجود ہے ہمارے ایک سسٹم موجود ہے جو کچھ بھی ہوتے ہیں یہاں پہ آئین کی دائرے میں رہتے ہوئے کوئی بھی آج تک کوئی معاف نہیں ہوا ہے لیکن قابل کا کیا کام ہے ہمارے ساتھ نے کہا کہ کمیشن بنائی جیسے میں سپورٹ کرونا ہوں کہ سوریا پورٹ کے جج کی سر بنائی میں کمیشن بنائی جائے میں آپ کو سپورٹ کرتا بناو کمیشن بناو وزید東西 ایک مارے کام ہے کمیشن کا اعلان کرو کمیشن میرم چیر پرسان آپ کمیشن بنائی جائے بناو کمیشن بنائی جائے کہ کمیشن بنائی جائے کمیشن بنائی جائے سپریم کورد کے آپ کمیشن بنائی جائے لیکن بناو وزید سفکر اس بناو کافبر ندیو موسیقی موسیقی